چلی آج کے اس ویڈیو میں بات کرتے ہیں گلاب کے پودے کے بارے میں گلاب کے پودے میں جیسے میں نے کچھ دن پہلے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا کہ میں نے جو ٹریمنگ ہے وہ سبھی پودوں ہی کر دی لگ بگ ایک ہفتے کے آس پاس ہونے میں لگایا کہ چار سے پانچ سے چھ دن لگ بگ ہو چکے ہیں تو ٹریمنگ کے بعد ان پانچ سے چھ دنوں میں کیا ریزلٹ آیا اس طرح سے دیکھیں میرے گلاب کے پودوں نے سبھی اپنی جو نئی شوٹس ہیں وہ ڈیویلپ کرنا سٹارٹ کیا موسیلی پودوں میں جو نئی شوٹس ہیں وہ نیچے سے سٹارٹ ہو چکی تھی نکلنا لیکن اوپر کی سائیڈ میں بہت سی فنگس کی سمسیہ تھی ڈائی بیک کی سمسیہ کہہ لیجئے یا پھر آپ مائٹس کی سمسیہ کہہ لیجئے تو ان تینوں چیزوں کے چلتے ہیں اس بار میں نے کچھ پندرہ دن ایڈوانس جو ہے وہ ٹریمنگ کر دی تھی گلاب کے پودوں کی اب کیا ہے اب باری ہے یا تو ریپورٹنگ کی یا پھر اس کو کھا دیا فرٹلائزر فیڈ کرنے کی جن پودوں کو ریپورٹنگ کی ریکوئرمنٹ رہے گی ان پودوں کی جو ریپورٹنگ ہے وہ کی جائے گی تو دیکھئے اگر آپ نوٹیس کیجئے گا سبھی پودوں میں کچھ نہ کچھ نئی گروہ جو ہے وہ سٹارٹ ہو چکی ہے مطلب سبھی کے سبھی جو پودے ہیں وہ ہیلڈی ہیں خاص طور پر ان سٹینڈرڈ روزز میں جو ہے یہ گروہ بہت تیجی سے نکل کر آئی ہے تو یہ موسم اب کیا ہے دھیرے دھیرے چینج ہونے لگا ہے بارش کے بعد جو تھوڑے اسا جو کہہ لیجئے ہیومیڈیٹی اب کم ہونے لگی ہے تھوڑی سی رات کے سمجھ جو موسم ہے وہ چینج ہونے لگا ہے اب اس موسم میں کیا کرنا ہے سب سے جو پہلی چیز ہے یہ دیکھیں آپ کو دکھاؤں کی مٹی میں جو اب نمی ہے وہ بنی رہتی ہے لگ بھگ دو دن پہلے میں نے پانی دیا تھا ایک تو اس پودے کی جو لیف ہیں اوپر سے نہیں ہے اس کی ٹریمنگ کی گئی اس لیے سب سے پہلا ریزن رہتا ہے کہ یہ پانی ویسے بھی جو روٹس ہیں اس سمیں پر تھوڑا کم ابزورب کرتی ہیں دوسرا جب موسم چینج ہو گیا تو پانی تھوڑا سا دیری سے اڑتا ہے کیونکہ گرمی یا دھو بہت زیادہ تیج نہیں ہے تو اس لیے کنٹرول وارٹرنگ بہت زوری رہے گا سب سے پہلا کام آپ کو اس سمیں پر آ کر پودوں میں جو پانی ہے وہ تھوڑا سوس سمجھ کر دینا ہوگا بہت زیادہ اور وارٹرنگ کرنے سے کیا ہوگا پھر سے فنگس کی سمسیاں جو ہے وہ create ہونے کے چانسز رہیں گے دوسری چیز آپ کو اس موسم میں آ کر ان پودوں کے نیچے کی سیڈ میں جو بھی یہ dead leaves ہیں ان سبھی leaves کو نکال دینا ہے تھوڑی سی گملوں کی جو ہے وہ صاف صفائی بہت ضروری رہے گی نہیں تو یہ جو leaves ہیں یہ دوبارہ سے یہ دیکھیں یہاں پر آپ کو مائٹس کا اٹیک دکھائی دے گا اس پودے میں مائٹس کا اٹیک ہوا تھا تو یہ leaves دوبارہ سے اسی فنگس کو یا اسی مائٹس کو دوبارہ سے کیچ کریں گی اور پھر سے چانسز رہیں گے کہ یہ دوبارہ سے جو ہے وہ infected ہونے لگیں گی تیسری ضروری چیز ہے دوستو پودوں کو پوری دھوپ میں پلیس کرنا ایسی جگہ پر جہاں پر صبح سے لے کر شام تک کی دھوپ ملے direct sunlight ملے وہاں پر پلیس کیجئے گا تو یہ تینوں کام تو دیکھیں سب سے پہلے بہت جہاں ضروری ہیں پودے کی مٹی کی جو ہے وہ اچھے سے گھڑائی بھی کر لیجئے گا وہ بھی اچھا رہتا ہے تو گھڑائی کرنے سے نیچے طرف جو air ہے وہ تھوڑی سی پاس ہوتی ہے جڑیں جو ہے وہ نیا وکاس کرتی ہیں یا نئی growth کرتی ہیں تو یہ تینوں کام تو پہلے بہت ضروری ہیں اس کے بعد نمبر تین پر جو باری آئے گی وہ آئے گی fertilizer کی نمبر چار پر کہہ لیجئے وہ باری آئے گی fertilizer کی اب اس سمیے پر جو fertilizer ہے وہ بہت زیادہ ایک role play کرے گا ان کی نئی growth کو لے کر تو fertilizer کے طور پر کیا ہے ایک تو دیکھیں جنہوں نے reporting کرنی ہے وہ تھوڑا fertilizer کو اس سمیے پر avoid کر سکتے ہیں جیسے میں نے ابھی reporting کرنی ہے تو میں ابھی ایک دو دن میں جو ہے وہ reporting کر دوں گا ان پودوں کی ساتھ کے ساتھ کیونکہ نئی growth already start ہو چکی ہے تو نئی reporting کے سمیے ان پودوں کو ایک حصہ مٹی ایک حصہ خاد ایک حصہ جو ہے وہ کوکو پیٹ اور ایک حصہ جو ہے وہ ریت سینڈ یا بجری تو اس طرح سے چار حصوں میں جو نئی مٹی ہے وہ ready کروں گا جس سے مٹی wild rain رہے ہلکا سا جو moisture ہے وہ hold کرے اور ساتھ میں ان گلاب کے پودوں کو phosphorus بہت پسند رہتا ہے phosphorus کے طور پر میں ان پودوں میں جو ہے وہ bond meal ایڈ کروں گا تو آپ bond meal کے جگہ اب چاہیں تو ڈی اے پی کا بھی استعمال کر سکتے ہیں آپ چاہیں تو ان پودوں کو سبی پودوں کو جو ہے وہ پرام fertilizer پرام پوری طرح سے organic رہتا ہے بہت سے comments رہتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ استعمال نہیں کرتے bond meal کا تو اس کی جگہ پر کیا کیا جائے اس کی جگہ پر آپ چاہیں تو rock phosphate کا بھی استعمال کر سکتے ہیں ssp بھی ویکل پر رہتا ہے ان چیزوں کا تو بہت سے phosphorus کے جو ہے وہ substitute رہتے ہیں آپ کسی کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ پودوں میں اس طرح سے آپ کو جنہوں نے reporting نہیں کرنی لگ بگ ایک سے دو مٹھی جو ہے وہ خاد کا استعمال کیجئے گا vermicompose تاکی یہ پودے جو ہیں وہ acidic soil کو maintain کریں ان پودوں کو جو acidic مٹی ہے وہ پسند رہتی ہے تو سب سے پہلی چیز آپ کو پودوں کے اندر جو ہے وہ vermicompose ایڈ کرنی ہے نمبر دو پر کچھ دانے ڈی اے پی کی جیسے میں نے آپ کو پتایا بہت سے جو ویکلپ ہیں وہ phosphorus کے use کر سکتے ہیں لیکن ڈی اے پی کیوں بیٹر رہتا ہے ڈی اے پی میں nitrogen بھی رہتا ہے جو نئی branches کو help کرتا ہے تو اس لئے نئی leaves کو نکالنے کے لئے اس طرح سے ڈی اے پی میں استعمال کروں گا ڈی اے پی کے اندر کیا ہے diamondium phosphate 80% جو ہے وہ اس کے اندر nitrogen اور 40% جو ہے وہ phosphorus تو گملے کے size کے کچھ دانے بس ڈی اے پی کے لگ بھگ 15 سے 20 دانے 10 سے 12 انچ کے گملے میں اور لاست میں جو چیز ایڈ کرنی ہے سی ویڈ ہے سی ویڈ بہت سے ایک دو دن پہلے میں نے ویڈیو شیئر کی تھی اس کے نیچے کمنٹ بھی آئے تھے سی ویڈ کیا چیز ہے سی ویڈ ایک طرح کا micronutent ہے easily seed shop پر مل جاتا ہے تو یہ بہت بڑیہ ایک وکلپ رہتا ہے اور پوری طرح سے organic رہتا ہے micronutent کے لئے آپ use کر سکتے ہیں اس پودے کے لئے اور خاص طور پر یہ پودوں کو stress میں سے بھی بہار نکالتا ہے تو یہ liquid form میں بھی رہتا ہے اس طرح سے دانے دار form میں بھی رہتا ہے اس کا ایک بڑا چمچ گملے میں میں نے اس طرح سے جو دانے دار form ہے اس سمے پر apply کیا آپ چاہیں تو liquid form میں بھی اس کا جو ہے وہ apply کر سکتے ہیں تو اس طرح سے لگ بھگ 10 گرام کے آس پاس جو seaweed ہے وہ آپ use کیجئے گا اور اگر آپ کے پاس seaweed نہ ہو آپ چاہیں تو اس کی جگہ پر humic acid بھی استعمال کر سکتے ہیں humic acid نہ ہو تو seaweed استعمال کیجئے دونوں کا جو result ہے اچھا رہتا ہے زائم مل جائے تو زائم لے آئیے زائم کا بھی جو result ہے وہ سیم ہی ملے گا آپ کو تو اس طرح سے یہ تینوں چیزیں گملوں کی مٹی میں ایڈ کیجئے اور چاہیں تو seaweed کا جو سپری ہے وہ پودھوں پر بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کے پودے بہت کم age کی ہیں یا چھوٹی age کی ہیں ابھی آپ نے نئے نئے گروہ کی ہیں تو ان کی کوئی hard trimming کی ضرورت نہیں رہے گی بلکل single اوپر سے جو branch ہے اس کی اس طرح سے cutting کر دیجئے ملتے ہیں کسی اور نئے topic کے ساتھ کسی اور نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے bye happy gardening take care